بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ہے ہماری پیمرہ سے متعلق ہے پیمرہ کے ایک ڈی جی جو ڈی جی ایچ آر تھے ہاجی آدم جی ان کے خلاف فاقی محصب برائے انصداد حراسیت محترمہ کشمالہ تارک نے ایک بڑا جاندار اور تاریخی فیصلہ سنایا ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ہاجی آدم جی اور اس کے سہولت کار جنرم مینیجر کے خلاف جرم ثابت ہونے پر انہیں نوکری سے برطرف کرنے کا حکم سنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جنرم مینیجر کو ایک درجہ تنزلی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جنوری دوہزار بیس میں ہاجی آدم نے اپنے ہی محکمے کی ایک ملازمہ خاتون صدرہ کریم کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی اس کو جنسی طور پر حراسہ کیا تھا اور اس کی شکایت جو ہے بازابتہ طور پر آن لائن سدرہ کریم نے محترمہ کشمالہ تارک کو بجوائی تھی جس پہ انہوں نے مقدمہ کی سمات کی اور چیرمن پیمرہ نے ہاجی آدم کو فوری طور پر محتل کر دیا تھا اور ابھی تک وہ محتل ہی چلے آ رہے تھے لیکن اس دوران ہاجی آدم جی ہاتھ پہ مارتے رہے اور وہ کشمالہ تارک کا فیصلہ رکوانے کے لیے دو بار ہائی کورٹ گئے لیکن دونوں بار ہائی کورٹ ان کے خلاف فیصلہ سنایا چنانچہ تقریباً دو سال کے بعد جو ہے آج محترمہ کشمالہ تارک کی عدالت نے ان کے خلاف یہ فیصلہ سنایا ہے اور محترمہ کشمالہ تارک نے اپنے فیصلے میں نہ صرف انہیں فوری طور پر ملازمت سے برطرف کرنے کا حکم سنایا بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ بیس لاکھ روپے جرمانہ جو مدیعہ خاتون ہے صدرہ کریم ان کو ادا کریں گے اور اس کے علاوہ جو جنرم مینجر ہیں ان کو بھی پانچ لاکھ روپے جرمانہ ادا کیا گیا ہے وہ بھی مدیعہ صدرہ کریم کو ادا کیا جائے گا ناظرین بڑھا ہے کہ زبردست فیصلہ ہے چونکہ محترمہ کشمالہ تارک کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دباؤں میں آ جاتی ہیں چونکہ ان کے پاس درخواستیں بے شمار ہیں سرکاری ملازمین کی کسی نہ کسی محکمی بہت زیادہ درخواست ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محترمہ کشمالہ تارک کے پاس جتنے کیسز ہیں حراسیت کے حوالے سے اگر وہ سب کا فیصلہ جلدہ جلد کر دیں تو اسلامباد کے جو سرکاری محکمے ہیں وہاں بھی ملازمین کی جو ہے وہ قلت پڑ جائے لیکن چلے دے رائے دروست آئے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے اور اس حوالے سے پیمرہ حکام کا کہنا ہے کہ وہ واقعی محکم کے اس فیصلے پر منعا عمل کریں گے اور جرمانے کی رقم جو ہے ملزم سے ریکاوری کر کے مدیعہ خاتون کو دی جائے گی اور ناظرین اس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ صدرہ کریم کو جاتا ہے جنہوں نے حمد نہیں آرہی اور نہ ہی انہوں نے اس کو اپنے لیے کسی خوف کا باعث بنایا کہ یہ میرے لیے بدنامی کا باعث ہوگا انہوں نے جرت کر کے یہ مقدمہ کیا اور پھر اس مقدمے کو وہ نہ صرف محترمہ کشمالہ تارک کی عدالت میں لڑتی رہی بلکہ جب ملزم ہائی کورڈ گیا ہائی کورڈ میں بھی انہوں نے ثابت کیا کہ حاجی آدم جی کا بنیادی طور پر کردار کیا ہے تو اس حوالے سے پیمرہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ حاجی آدم جی اپنے دفتر میں پیمرہ کے اندر جو ہے وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تھے اس لئے ان کو موطل رکھا گیا اگرچہ حاجی آدم جی نے اپنا سیاسی اثر و سوخ بھی استعمال کر کے بحال ہونے کی کوشش کی تھی لیکن چونکہ معاملہ عدالت میں پینڈنگ تھا اس لئے بحال نہ ہو سکے اور آج عدالت نے ان کو برطرف کرنے کا حکم بھی دیا اور بیس لاکھ روپے عدا کرنے کا بھی حکم دیا یہ بیس لاکھ روپے جرمانہ شمار ہوگا اور ان کے ساتھی جو ہیں فسیلیٹیٹر جو ہیں جنرم مینیجر ان کی تنزلی بھی کر دیا اور پانچ لاکھ روپے ان کو جرمانہ سنایا گیا ہے تو ناظرین یہ ایک شاندار فیصلہ ہے امید کرتے ہیں کہ محترمہ کشمالہ تارک باقی فیصلوں پہ بھی جلد دس جلد عمل درامت کروائیں گی اور ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ محترمہ کشمالہ تارک سے پہلے جسٹس ریٹائر یاسمین عباسی اس ادارے کی سربراہ تھی اور انہوں نے جو پی ٹی وی پہ شو بھی کرتے ہیں اور پانچ عدوں پہ کابض بھی ہیں ڈاکٹر نومان نیاز جو ہیں ان کے خلاف بھی جنسی حراسکی کا فیصلہ سنایا تھا اور انہیں وہاں سے برطرف کرنے کا حکم دیا تھا لیکن وہ ایوان صدر سے جا کے جو ہے وہ اپنے خلاف اس فیصلے کو قلدم کروا کے لے آئے تھے آجی آدم جی بھی وہاں پہ گئے تھے ایوان صدر گئے تھے لیکن ان کو وہاں سے خیر نہیں مل سکی چونکہ ڈاکٹر نومان نیاز کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑا پاورفل آدمی ہے اس لیے اس نے وہاں سے ریلیف لے لیا تھا اور وہ خاتون جو ہے جس کے ساتھ ڈاکٹر نومان نیاز نے چھڑخانی کی تھی نادیا وہ ابھی تک انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے سپریم کورٹ میں اس کا کیس ہے اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے لیکن ڈی جی پیمرہ آجی آدم جی جو ہیں ان کے خلاف آج بڑا جرتمندانہ فیصلہ آیا ہے یقینی طور پر آجی آدم جی اس فیصلے کو عالی عدالت میں چیلنج کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے فیلحال تو ڈی جی آدم جی کی نوکری گئی اور جنرل مینیجر کی تلسلی بھی ہوگی اور ان کو جرمانہ بھی ہو گیا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ